اچھی نیند کے بہت مائن ہیں اچھی نیند کے بہت مائن ہیں اُوچیت افضی والی غیری نیند کم سونا شریر کو بیمار کرتا ہے یادی آپ ساتھ یا آٹھ گھنٹے نہیں سوتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لئے ہے آج کے سمعے میں کئی لوگوں کی جیون شہلی بہت ویست ہے دیر میں سوتے ہیں دیر سے اٹھتے ہیں اور دیر سے سونا اور دیر سے اٹھنا ایسے میں نیند بھی ساتھ گھنٹے سے کم ہوتی ہے اگر آپ اچھا کھاتے اور نیومیت روپ سے بیائیام کرتے ہیں لیکن اگر نین نہیں لیتے ہیں تو آپ کے سواس سے سمبندت گمیر سمبیت سے ہوتی ہی ہیں ضروری ہے آپ اپنی ارجہ کو ریزرور کریں روزانہ کم سے کم سات سے آٹھ گھنڈے کی نیند اوشے لیں نہیں تو اس کا سیدھا اثر آپ کے یاد داس پر آپ کے ویہوار پر آپ کے گسے پر آپ کے موڈ سوئنگ پر پڑتا ہے نیند اور مانسک سواس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نیند کی کمی سے ویہکتیو کے مانسک سواس پر نکراتمک پرپاہ پڑتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے جتنی اچھی نیند ہوگی اتنے اچھا مانسک سواس ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو مانسک سواس سمبندی سمسہ ہیں اس میں ان اندرا انی نین سمبندی سمبندوں سے سمسیاں سے پیڑت ہونے کی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے اسی طرح سے نیند کی کمی مانسک شمتہ کو کم کرتی ہے پیاب نیند نہ لینے سے شریف سواس پر ہانی کا رکھ پرپاہ پڑتا ہے ایسے میں سواس مانسک سواس کے لئے آٹھ گھنٹے کی نیند بہت عوشق ہے جن لوگوں کو مانسک سواس سمسیاں ہیں انہیں ڈپریشن، اینگزائیٹی جیسی بیماریوں سے بچنے کے لئے سونے کی آتوں میں صدھار عوشق کرنا پڑے گا اسی طرح سے عورتوں پر اور مہیلاؤں پر اس کا بہت عدیق پرپاہ پڑتا ہے کم نیند لینے سے مانسک دھرم کی سمسیاں جیسے انیمیت پیریرڈ، سپارٹنگ، ہیوی فلو یہ سب ہوتے ہی ہیں خاص طور پر پیریرڈ کے دوران مہیلاؤں کو کم سے کم آٹھ گھنٹے کی نیند ضروری ہے اس سے آپ کو مانسک دھرم کے دوران درد اور موڈ سونگ جیسی سمسیاں کم ہوں گی سلیپ اپلیا یعنی نیند کی کمی کا روگ شریر کے پرتیرکشہ تنتر کو نقصان پہنچاتا ہے نیند کے دوران شریر کی لگ بگ ہر کوشکہ کی مرمت ہوتی ہے لیکن نیند کی کمی سے شریر کے روگ پرتیرودکشمتہ کم ہو جاتی ہے نیند پورا نہ ہونے سے تھکان اور سستی تو بنتی ہی ہے اس وجہ سے لوگوں میں ارس وست بھوچن کھانے کی عادت بڑھتی ہے جس سے وجن بڑھتا ہے دوسرا کارن یہ ہے کہ جو لوگ کم سوتے ہیں ان کی شاریدی کریا یا بیائیام چھوٹنے سے وجن بڑھ جاتا ہے اسی پرکار سے ایک شود میں پایا گیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ہردے کی بیماری تھی وہے لوگ چھے گھنٹے سے کم سوتے تھے اس وجہ سے ان کا ہردے کا کارے پربابت ہوا کورنری ڈار ڈیزیز کنجسٹیو ہارٹ فریریر سٹراؤک اور ہر دیکھارٹ کا کارن نیند کی کمی ہی ہے ریپ نیند نہ لینے سے مدو میں ہونے کی سبھاونا ہے کم نیند لینے سے شریر بلڈ شگر کو نیند کرنے والے ہارمون انسولین کو ٹھیک سے نیند نہیں کر پاتا نیند کی کمی انسولین اتپادن اور گلوٹین ٹولرنس کو کم کرتی ہے اس وجہ سے کوشک آئے انسولین کا اپیوک کرنے سے ہم پربابی ہوتے ہیں جس کا پرنام سروب مدو میں ہے اس لیے یدی کبھی بھی آپ کم نیند لینے کی سوچیں تو آپ کو ان باتوں پر دھیان دینا ہی پڑے گا تو آج سے اچھی نیند لیں ساتھ سے آٹھ گھنٹے روز سوئیں اور اپنے سواست کو ٹھیک رکھیں